دنیا کا پہلا اول ایج بینیفٹ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ایک غیر مسلم بوڑے کو بیک مانگتے ہوئے دیکھا تو یہ کہہ کر اس کا وظیفہ لگا دیا واللہ یہ انصاف نہیں ہے کہ ان لوگوں کی جوانی سے ہم فیدہ اٹھائیں اور پھر بڑاپے میں ان کو نکال لیں اس طرح دنیا کا پہلا اول ایج بینیفٹ لگا جو آج یورپ امریکہ وغیرہ میں ہر بوڑے شہری کو ملتا ہے لیکن ہمارے ملک میں صرف سرکاری ملازمین کو پنشن دی جاتی ہے اب حکومت اس کے پیچھے بھی لگی ہوئی ہے کہ کسی طرح اس پنشن کو ختم کر دے یا کم کر دے باقی جو لوگ ہیں جو سرکاری ملازم نہیں رہ چکے ہیں ان کو تو کچھ بھی نہیں ملتا اس ملک میں جبکہ یورپ اور امریکہ اور جو دوسرے ممالک ہیں وہاں صرف اول ایج بینیفٹ نہیں دی جاتی بلکہ جو بے روزگار جوان ہوتے ہیں ان کو بے روزگاری لاؤنس بھی اتنی ملتی ہے جتنے پاکستان میں تنہا بھی نہیں ملتی تو یہ ہمارے حکمرانوں کے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ او ملک کو کیوں ترقی کر رہے ہیں کیونکہ ان میں انسانیت کی قدر ہیں عزت ہیں اور او بے روزگار اور خاص کر بوڑے لوگوں کا خیال رکھتے ہیں حدیث شریف ہیں انتم ترز اپونا بی دعفائیکم تمہیں تمہارے کمزور لوگوں کی وجہ سے رزق دی جاتی ہیں کمزور لوگ یا تو بچے ہوتے ہیں یا بوڑے تو جس ملک میں بچوں اور بوڑوں کا خیال لکا جاتا ہے وہاں اللہ تعالیٰ کی نعمتیں بھی برستے ہیں تو ہمارے حکومت کو چاہیے کہ وہ بوڑے ملازمین کے مو سے نوالہ نہ نکالیں بلکہ اس ملک میں جو دوسرے بوڑے لوگ ہیں تو ان کے لیے وظیفہ مقرر کر دیں اور اس طرح ہمارے ملک میں جو بے روزگاری ہیں تو اس کا روکتام کر دیں اور جب تک روزگار نہ ہو تو ہمارے جوانوں کو بے روزگاری لانس دینے کا اعلان کریں تو ہمارے جوانوں کو بے روزگاری لانس دینے کا اعلان کریں